دوستو یہ ہے اپنے گاؤں کی ڈیری آج میں دودھ دینے آیا ہوں ڈیری میں دکھا دیتے ہیں آپ لوگوں کو بھی کیا کیا پروسس رہتا ہے ڈیری میں دودھ دیتے وقت اور دوستو میں پہلے تو اپنی ایک بیس کا دودھ دیتا تھا یہاں پر روچ آج میں دوسری بیس کا بھی دودھ لے کر آیا ہوں پہلے جس بیس کا دودھ دیتا تھا اس کا باو اچھا آجاتا ہے وہ کافی جو ہے ٹائم کی بھی آئی ہوئی ہے 75-80 روپے باو آ جاتا ہے لیٹر کا اور آج جس بیس کا میں دودھ ساتھ میں ملا کر لائیا ہوں وہ چار سے پانچ دن کی بھی آئی ہوئی ہے یہ ہے اپنا دودھ سب سے پہلے اچھی طرح سے دودھ کو ملا لیتے ہیں دودھ کو اوپر سے یا نیچے سے نہیں لینا چاہیے پھینٹ نکالتے ہیں دیکھیں بھائی اچھی طرح سے دودھ کو ملا رہے ہیں اب اس میں سے تھوڑا سا دودھ نکال کر پھینٹ نکالتے ہیں دیکھاتے ہیں آپ لوگوں کو بھی کیا پروسس رہتا ہے پھینٹ میں تھوڑا سا ڈبی میں دودھ لے لیا ہے بھائی نے سب سے پہلے یہ جو دودھ ہے 15 سیکنڈ کے لیے ایک مشین میں لگے گا اب اس مشین کا جو ہے پروسس رہتا ہے دودھ کو تھوڑا سا ہلکا لف گھرم کرنے کا ایسا پروسس رہتا ہے 15 سیکنڈ کے لیے یہ مشین میں دودھ لگے گا اس کے بعد یہ دودھ آگے کی مشین میں جائے گا یہاں پر یہ سائٹ میں یہ جو ہے کانٹا ہے لیٹر جو ہے اس پہ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے کتنا لیٹر دودھ ہوا ہے یہ پھینٹ نکل جائے گا اس کے بعد جو ہے دودھ ہم اس کانٹے پہ چڑھائیں گے اب یہ دودھ جو ہے آگے چلا گیا ہے مشین میں جہاں پر پھینٹ نکلتا ہے 30 سیکنڈ کے اندر اندر پھینٹ بھی جو ہے نکل کے آ جائے گا کتنا پھینٹ آیا ہے دودھ کا یہ مشین آپ دیکھ سکتے ہیں اور بیچ میں سیکنڈ والی مشین ہے اور وہاں پر سائٹ میں کانٹا ہے دودھ کا جو ہے کتنا لیٹرہ بھی بھائی دودھ جو ہے کانٹے پر ڈال لیں اپنا دیکھ رہا ہے وجن بڑھتا جا رہا ہے دو بیسوں کا دودھ کل میں لائیا ہوں سات کلو کے اوپر تو چلا گیا ہے اور یہ پھینٹ والا دودھ بھی وہاں ہم ڈالیں گے تو سو گرام جتنا دودھ اور بھی جو ہے بڑھ جائے گا دیکھ سکتے ہیں آٹھ پوائنٹ چھے پھینٹ آیا ہے دس ایس این ایف اچھا کا سپھینٹ آ گیا ہے اور وہاں پر موبیل میں بھی دیکھا دیتا ہے آن لائن کتنا ریٹ وغیرہ آیا ہے punch یہ وجن بھی سات کلو چھ سو گرام آ گیا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سات کلو چھ سو گرام وجن آٹھ پوائنٹ چھے پھینٹ آیا ہے دس ایس این ایف انسٹھ روپے اسی پیسے باؤ آیا ہے پانچ سو بائیس روپے اٹھاسی روپے کا جو ہے دودھ ہوا ہے کل سات کیلو چھے سو گرام